بڑھتے ہیں آگے بعد انتظامیہ کے ایک اور اقدام کی کریں گے چونکہ جمع کشمیر کے اندر منشیات مخالف کاروائیاں سیویل اور پولیس ہیداروں کے طرف سے تو چلائی جارہی ہیں لیکن سرکاری سطح پر کیا اقدامات ہوئے ہیں اس پر نظر دوڑانا بہت ضروری ہے اب ہر زلے کے اندر کم سے کم یہ کوشش ہو لی ہے کہ نشے کے خلاف نہ صرف مہین چلے بلکہ اس کے لیے زمین پر اقدامات بھی کیے جائیں اور سرکار جمع کشمیر انتظامیہ جو اس وقت ہے اس نے تیاری یہ کر لی ہے کہ اب دس حضلہ کے اندر نشہ چھڑانے کے لیے مرکز یا جو سینٹرز ہیں وہ قائم کرنے کے لیے تیاری کر لیے ہیں جن کو اگلے اس پانچ شے سات مہینوں کے دوران اس عمل کو لگ بھگ مکمل کر لیے جائے گا اس طرح کی اطلاعات ہیں اور وزارت سماجی انصاف کی جو ہے اس کے سامنے جمع کشمیر انتظامیہ نے ایک تجویز پیش کر دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ امارتوں کی نشان دی ہی کر دی گئی ہے کہ کس زلے کے اندر کہاں پر جو ڈرگ ڈی ایڈیکشن سینٹرز ہیں وہ جمع کشمیر کے اندر مزید کھولے جا سکتے ہیں تاکہ کم سے کم اس لط کو ختم کیا جا سکے جو صرف یوٹی کے بیس حضلہ میں سے چھے سے ساتھ ڈسٹرکس کے اندر سب سے زیادہ نارکوٹیکس برامد ہوئے ہیں سب سے زیادہ نوجوان گرفتار ہوئے ہیں سب سے زیادہ کیسز درج ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ ڈی پی ایس کے تحت کیسز نوجوانوں پر لگے ہیں جو منشیات میں مختلف حصو کے اندر سرگرم پائے گئے اور اتنا ہی نہیں انتظامے کی یہ بھی کوشش ہے کہ مختلف انجیوز کو جوڑ کر انسینٹرز کو کامیابی کے ساتھ چلائے جائے جن کے ساتھ ذرائع کے مطابق کے رابطہ لگ بگ کر لیا گیا ہے اور یہ بھی ریپورٹس مل رہی ہیں کہ سرکار اگلے کچھ ہی دنوں کے دوران اس پر باقاعدہ کچھ لوازمات پوری کرنے کے بعد بھی حتمی شکل دے سکتی ہے اس پلان کو کہ اگلے جون یا جولائی تک لگ بگ انسینٹرز کو جم کشمیر کے مختلف حضلہ کے اندر بنانے کے لیے قائم کرنے کے لیے اب ہری جھنڈی بھی دکھانے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے یوٹی کے اندر یعنی مرکزی وزارت جو ہے سوشل جسٹس ان کی طرف سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ابھی تک ڈراغ ری ایڈیکشن سینٹر جو تھے یہ پولیس کی طرف سے چلائے جا رہے تھے یا آرمی کی طرف سے چلائے جا رہے تھے اور انجیوز کی طرف سے ایک دو تھے لیکن جو رش بڑھ رہا ہے جس طریقے کا ماحول بن رہا ہے اور لاکھوں لوگ جس طریقے سے ڈراغ ایڈیکٹ ہو رہے ہیں جو لگاتار ہم نے پچھلے ساتھ بھی لگاتار ریپورٹس اس پروگرام میں آپ کو بتائی تھی ان سبھی چیزوں کا ہاتھا کیا گیا مرکز کی طرف سے اور اس کے بعد سوشل جسٹس منسٹری کی طرف سے اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ ابتدائی مرحلے میں یعنی فرس فیز میں دس ازلا کے اندر ڈراغ ڈی ایڈیکشن سینٹرز کو کھولا جائے اس سلسلے میں امارات کی نشاندی ہو گئی ہے لیکن یہ سینٹرز انجیوز کو سوپے جائیں گے جو اس فیلڈ کے اندر کام کریں اور اس سلسلے میں مانا جدا کہ روا یعنی چند مہینوں کے اندر یعنی جون جولائی تک یہ دس کے دس مرکز جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر کام کرنا شروع کریں گے اور اس سے ایک راحت ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے بچوں کو ان ڈراغ ڈی ایشن سینٹرز کے اندر لائیں گے یا ابھی جو بیرون ریاسل لے کے جاتے ہیں جمہو لے کے آتے ہیں یا دیگر جگہوں پر لے کے جاتے ہیں انہیں اب یہ راحت ملے گی کہ وہاں پر ایک کے بعد ایک سینٹر ان کے پاس دستیاب ہو گیا انجیوز کا کیا انتخاب ہوا ہے یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے شفاق انجیوز جو ڈراغ ڈی ایڈکشن کے ساتھ آلریڈی کام کر رہی ہیں مرکزی وزارت کے پاس آلریڈی فرستے ہیں جو ریجسٹر انجیوز ہیں جن کی بازابطہ طور پر سماجی بہبود وزارت کے ساتھ رابطے ہیں اور انہوں نے کوئی کام کیا انہی کو یہ دیا جائے گا ایک ٹیکنیکل ٹرم اس میں جوڑی گئی ہے ایک مویو سائن ہوگا ان کے ساتھ کی کس طریقے سے چیک انڈ بیلنس رکھا جائے گا وہ ساری ڈیچیلز اس میں رکھی گئی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی بہت زیادہ تھی کیونکہ ایک اپتدائی ریپورٹ جو آئی تھی جمہو سامبہ کٹوہ ادھمپور جمہو بیلٹ کے اندر انتناک شری نگر اور نورت کشمیر کے کچھ علاقے یہ کشمیر پروینس کے اندر ایسے ہارٹ میڈیڈ ایڈیاز مانے جاتے تھے جہاں سے منشیات کی کھیل بھی پگڑی گئی جہاں سے منشیات کے کاربار کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی پرچے لگیں پی ایسے لگیں لیکن اب جب اس کو اور کھنگالا گیا تو پتہ لگا کہ لاکھوں نوجوان جن کی حد عمر بارہ سال سے ستر سال کے درمیان ہے وہ اس دلدل میں ہے نوجوان ہی نہیں نوجوان لڑکیوں بھی ہے ہماری ماں بھی ہیں ہماری بہنیں بھی ہیں اور یہ اب ایک ایسی طلق حقیقت ہمارے سامنے آ چکی تھی کہ اس کا ازالہ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا ابھی تک پولیس اور آمی اپنے اپنے طریقے سے سینٹر چلا رہی تھی لیٹس ہوپسو کی زیادہ نوجوان یہاں برتی نہ ہو کیونکہ نشائی ختم ہو جائے ضرورت جہاں ڈرگ ڈی اڈیکشن سینٹرز کی ہے وہی پر قانون کو بھی مزید سخت بنا کر لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ان کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی جو مین پلرز ہیں ان کے ابھی تک تو صرف ہم کہیں پر بازو کاٹ رہے ہیں کہیں پر ٹانگ کاٹ رہے ہیں لیکن وہ جو بیسک انفرارسٹرکچر ہے وہ ابھی بھی ہے اس بیسک انفرارسٹرکچر کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جڑ سے ہی یہ مصیبت جمہو کشمیر کے اندر ختم ہو اس میں بہت سارا رول صرحت پار سے بھی ہے کہ کئی بار ہم نے دیکھا کہ نورکاٹکس ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے اس پر بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے